موسیقی موسیقی اسلام ایکلوم ایمان سب لوگ ہاتھ کی ریسپی بہت اچھی ریسپی بہت آئرن سے بھربور اور بہت ریسپی جن میں آئرن سٹائل اسی بیگن سمپل طریقے سے ہم سک سے بنایں گے سب سے پہلے ہمیں ماکیٹ جانے ہیں کچھ فرورز اور یہ چیزیں ساتھ میں میں نے سپینچ بھائی کرنی تھی تو میں نے کہا چھوٹی سی آپ کے لیے یہ ویڈیو بناوں کہ میں کہاں سے لیتی ہوں فروٹس اور ریجیٹیبلز تو یہ دیکھیں یہ کمبل لینا تھا یہ بھی لے لیا تو باقی آپ دیکھیں جتیلے دھونتے ہیں کہاں پڑی جو آج میں نے کہا سپینچ اور چکن بونلیس تھائے والا بنائیں گے تو یہ ایک فیڈس جو میں نے کیا ہے نو مجھے بہت اچھا بڑا مزے کا بچوں کو بہت پسند ہے وہ تو بچوں کو پالک بہت زیادہ کھلانی چاہیے بس دیکھیں ہم نے یہاں سے پالک ہے چار پانچ پیاتی رو اٹھا لیا کچھ یہ ہے تو کچھ یہ ہے تو ہم نے یہ لینے اور میں نے تھوڑی سی بچا کے پکوروں کے لیے بھی رکھی ہے کہ یہ بس یہ ہم خریدیں گے اور گھر جائیں گے اور پھر آپ کو تیاری دکھاؤں گی سب سے پہلے میں کروں گی ناشتہ تو ناشتہ میں نے کرنا ہے پہلے یہ بائے کر لی یہ ساری چیزیں تو پھر چلتے ہیں تو آج میں نے کھایا ایگ مفین آپ کہیں گے یہ ایگ مفین کیا ہوتا ہے اور یہ کڑاکے دار چائے ایگ مفین ہوتا ہے ایگ مفین بس یہ میں نے ناشتہ کی یک چیز کے ساتھ بڑا مزہ آیا یہ دیکھیں جی اس طرح پالک تھی ساری دھو دھکے میں نے اس کو بوائل کر کے ہلکا سا بلینڈ کر لیا تھا اب یہ چیزیں نوٹ کر لیں یہ ہے ابلی پالک جو کہ چار پکٹ تھے یہ بولے چکن ہے تھائے کا تقریبا پونہ کی لو اور ساتھ میں تھا یہ میں نے پکوڑے بنانے تھے اس کے لئے سنبھال لیے اور پیاس تھا اور ادھرک لیسن تھا تو زیادہ چیزیں نہیں ہیں بہت میں سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں یہ دیکھ لیں میں نے ہلکی سے اس کو بوائل کی تھی پھر میں نے بلینڈ کر لی بلینڈ کر لوں پالک بڑی اچھی بنتی ہے بڑی ریسٹورنٹ سٹائل کی بن جاتی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ بھی دھو دھا کے چکن کو میں نے تھائے کا یوز کیا بیسکلی جو مچھلی کا پارٹ ہوتا ہے اس پارٹ سے اچھے سے واش کیا اور اس کے لئے کوئی چار پانچ ٹماتر چاہیے ویسے نوملی میں نے کبھی ٹماتر نہیں ڈال لے اس بر میں فرس ٹائم ڈال رہی ہوں اور ادھرک لیسن اور میں نے تین چھوٹے پیاس تھے اور یہ گرین چیلی زیادہ کوئی چیزیں نہیں ہیں بہت سادھی ریسپی ہے سادھے طریقے سے بنائیں گے پہن لے لیں دھولیں اور اس میں ڈالیں اپنا جتنا ڈالنا ہے کوئی چار پانچ ٹم بڑے سے سپون ڈال لیں جتنا آپ کو پسازے اترے ڈال لیں چاہے ساری رہا ریج کی بھر لیں لیکن اتنا نہیں پھر ہم نے اس میں انین ڈال لے ہیں اس کو براؤن کریں گے یہ ریسپی مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے میرا دل نہیں چاہ رہا تو ویڈیو بھلانے کو بلکل بھی ٹائم ہی نہیں ہوتا اور اس کے لیے آپ کو اس کے لیے ٹائم چاہیے اور پھر آپ کو اس کی ڈیکوریشن کٹنگ شٹنگ بڑی کرنی پڑتی ہے ویڈیو کے لیے تو دیکھیں یہ ہو گیا براون اس حالت میں آج ہے تو یہ دیکھ لیں زیادہ نہیں جلانا اور اس کے اندر ادھرک لیسن ڈال دے بس یہ دو ٹیبر یا ٹیسپون یا ٹیبر سپون ڈالہ نہیں ڈالیں ٹو بچ ڈالیں گے تو ٹیس بڑا خراب ہو جائے گا پھر آپ نے ڈیر سارے ٹیماتر ڈال دے ہوئی چار پانچ ٹھیک ہے اب اس کو اس کے ساتھ بھونیں گے اور پھر اس کو بھون کے نا تھوڑے دے رکھیں گے دھم پہ تاکہ یہ ٹیماتر اور ادھرک رکھیں گھریٹ اور پھر پیاز گھل جائے یہ گرین چلی ہے اب دیکھیں مسائلہ میرا بھون جکا ہے اب میں اس میں یہ بھی گرین چلی بھی دھال دوں گے پھوائل دیکھیں سائٹ سے ٹھوڑا ٹھوڑا نیکھا در اب اس کو بھون کی طرف لے جاتے ہیں جس چیز کو زیادہ پھونیں گے نہ کھانا ہوتاں اچھا بنے گا لیکن کہتے ہیں گھونہ وہ کھانا نہ کھانا بھی نہیں چاہیئے اب یہ پاس چند ایک مسائلہ ہے چلی پاوڈر نمک حلدی اور یہ بڑی والی گول گول ہری لال مرچے ساتھ یہ جائیں گی اب میں نے ڈال دیا یہ اب بھون رہا ہے مسالہ اچھے سے میں نے بھون دیا جو مرچے پیار یہ تھا حلدی وغیرہ سب دار کے اس کو بھی اچھے شک بنائی کر لیں گے اور دیکھیں وہ جو تھے نا سارے زندہ مسالے کھڑے مسالے وہ سارے گل گل سڑ گئے کیونکہ میں نے دم پہ لکھا تو پندرہ میں نے اور بہت اچھے سے یہ سارے مسالے ایک دل اور ایک جان ہو گئے ہیں جیسے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کریں گے نہ سبسکرائب کریں گے جو کالے ہیں وہ چکتے ہو جائیں گے اور جو بونے ہیں وہ لبے ہو جائیں گے اور جو دکھوں کے مارے وہ اچھے ہو جائیں گے اچھا خیار یہ دیکھیں چیکن ہے تقریب میں میں نے بتایا سیمٹی فائف ہندر گرام میری وانکیجی بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کو بھون لیتے ہیں اچھے سیسے بھونے ہیں بہت بہت اور میرے پاس دو چمہ 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 چکی اپنی کریم ڈالنے ڈالیں ایک شاہی مگلے آئی جس ایک زمانے کی پالک بنے گی آپ کی کریم کا ایک ایک کھانا ہے ایسا چیزیں ڈالیں گے تو کھانا تو اچھا بنے گا آپ 10 چیزیں ڈال دیں ڈال دیں جب ٹیسٹ نہیں آئے گا اچھی چیز بنے گی نہیں یہ صرف پکانے والے پر پینٹ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کا ذائقہ کیسا ہے آج کال مینگو کا بیپو تک سیزن آیا ہے اور یہ دیکھیں میری جو بلانچ کی سارے چار پیسٹ تھے یہ آنموس تو میں فریش پالک ڈال کیوں میں ڈبے کی ہیں کوئی مینگو کا سیزن چیز رہا ہے خوب مینگو کھائے جا رہے ہیں مل شیکس پیے جا رہے ہیں لندن میں رہ کے بھی مینگو پھوٹ چل رہے ہیں اچھا اب میں نے اس کو تیز آج پر پکانا لیکن اسے میں نے کھلے آم نہیں چھوڑا کھلے آم چھوڑتا تو یہ اس کے جو پٹاکیں ماری رہا تڑف تڑف کے باہر آرہی ہے یہ میرا سارا جو کیا ہوا تھا میرا طولہ صاف یہ گندہ کر دیتی تو میں تھوڑے تھوڑے دیر بعد اس کو ہلا جھلا رہی تھی کہ نیچے بلکل لگنا جائے پھر میں اس کو کور کرتی تھی لیکن فل آنچ پر فل کور نہیں کرتی تھی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لیں کتنے حد تک یہ ڈرائی ہو چکتی ہم نے اس کو خوب ڈرائی کرنا اور اب اس میں ہم نے مکھا مکھن بھی ڈال دینا پھر میں وہی کہتی ہے جو چنی چیزیں ڈالیں گے اچھی جو پکانا تو پھر اچھا دل سے پکاونا تاکہ بچے بھی کھانے سب کھان شوک سے پھر آپ کی تعلیف بھی ہوا وہاں بھی ہو پھر کوئی پیسے ویسے بھی مل جاتے ہیں گفت شفٹ مل جاتے ہیں اچھا کھانا پکائیں تو تعلیف ہوتی ہیں اور آپ کے اپنے بچوں نے گھانی ہوتی ہے تو بہت اچھا کھانا بنائے گا یہ جنگ اور فرائیڈ فوڈ جو ہے نا میں نے بہت سراڈ کرتے سے لیکن اب میں تھوڑا کام کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی بھون بھنا کے پیاری زمدہ دار سے ہماری پالک چکن ریڈی آج ہم یہی کھائیں گے اور موسم آپ کو دکھاتی ہو رہی ہے ہمارے فلاور اتنے پیارے نکلے ہوئے تھے میں نے کہا کیوں نہ ہم آپ کو دکھاؤں موسم بہت بیمان اور بہت پیارا بادل اور دھوک کے ساتھ تھا اور ساتھ میں وہ ہمارا انگلینڈ کا جھنڈا ساتھ والوں کا اور یہ ہول بھی جباتی ہے ریڈی میٹ فروزن یہ گرم بچوں کے لئے اپنے لئے اور یہ ہی آج کھائیں ہم نے اتنی پیاری بنی نا روٹیاں بہت مزی کی تو چلیں جی دیکھیں ویڈیو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور فیادر ڈے تھا تو میرے بچوں ہم نے بہت دکہ بھائی کہ اپنے گار کے لئے دن بڑھا ہے چھوٹا ہم سے بریڈیو لائک کیا کری اسے پارا بچوں کو بھی اچھے پیار ہوتے ہیں ہم نے آپ کو بھی بیا جو جہاں بیٹی ہیں اور یہ دیکھیں بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کارڈ کی ساری کارڈ بنائی تھے مہاباپ کو اچھتی mains نا ہوتے کہ اپنے بچوں کو پیار کرنا چاہیے وہ بھڑے ہو جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ اپنے بچوں کو بہت پیان کریں تو یہ دیکھیں شام کو ہم نے لگایا ہے چسکے چسکوں میں کھایا گول گھپا بچوں کو بھی لگا دیا چلے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ